بڑا اہم سوال ہے شبرات پندرہ شابان پندرہ شابان جو ہے اہلِ تشیع و مذہبی طور پر اس کو مناتے ہیں اور اس کا بڑا احترام کرتے ہیں نیروں میں دریاؤں میں جا کر اپنے بارویں امام کے ظہور کی دعائیں کرتے ہیں اور اہل سنہ میں سے باز باز جو ہے وہ اس رات کی عبادت کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جن روایات کا تعلق نصف شابان سے ہے وہ ثابت نہیں ہے دوسری بات کسی بھی رات کی عبادت یا دن کا روزہ انسان مقرر نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام نے عبادت دینی ہے اور امت نے کرنی ہے بلا دلیل عبادت جو ہے یہ بدت کے زمرا کے اندر آ جاتی ہے تو کسی مختصر جن روایات کا تعلق قبرستان جانے کے ساتھ ہے ان کا تعلق نصف شابان سے نہیں اور جن کا تعلق نصف شابان سے ہے وہ ثابت نہیں دس ثابت ہے نارات کی عبادت ثابت عبادت تو اللہ کے نبی نے دینی ہے امت کیسے عبادت مقرر کر سکتی ہے اب کوئی بندہ وہ سات نمازیں مقرر کر دے یا تین کر دے اس کی مرضی یا اس کی رائے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عبادت دین کا تعین اللہ اور اس کے سور کرتے ہیں